موسیقی نمسکار جیشری کشنا میراکش سیوانی ایسٹو چیلل میں آپ کا بہت بہت ساغت کرتا ہوں یہ میری ایسٹروجیکل سریز کا لیکچر نمبر 37 ہے تو آج کے لیکچر میں میں بڑا ایمپورٹنٹ آپ کو چیز بتانے جا رہا ہوں جو کہ ایک تارہ ملان پدتی کہلاتی ہے تارہ چکر بھی بولتے ہیں اس کو اور یہ تارہ ملان کی پدتی جب کسی بھی لڑکے کی یا لڑکی کنڈلی شادی کے لیے میچ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ تارہ ملان کیا جاتا ہے اور اس کے بھی تین نمبر بھی اس کے ہوتے ہیں کنڈلی کے اندر ٹوٹل نمبر میں اور تین نمبر بھی کافی ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے کافی ایمپورٹنٹ ویٹیج کیری کرتے ہیں تو یہ اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے تارہ چکر کا تارہ چکر کا استعمال دشاؤں کے اندر ہوتا ہے کہ دشاں نارمل وے میں کیسی جائیں گی تارہ چکر کا استعمال مہورت کے اندر بھی ہوتا ہے کہ مہورت کیسے دیکھیں جانے کا آنے کا کبھی کا تو یہ تارہ چکر کا استعمال بہت ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے کلیر کرنا جنوری ہے کہ یہ تارہ چکر ہے کیا اور تارہ چکر میں آج اس ویڈیو میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ تارہ چکر کیا ہے اور کیسے تارہ دیکھتے ہیں اس کے بعد آنے والی ویڈیوز میں اس کا دشاؤں میں کیا اپیوگ ہے اس کا گوچر میں کیا اپیوگ ہے اس کا مہرت میں کیا اپیوگ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا تو تارہ چکر کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل ستائیس نقشتر ہیں ہمارے اشونی بھرنی کرتکار رہنی یہ اس طرح سے لکھے پورے مگھا مول ہستہ سارے یہ سب نقشتر ملا کے ٹوٹل ملا کے ہمارے ستائیس نقشتر ہیں ان کو تین تین پارٹ میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے نوکہ پارٹ ایک ایک دوسرا نوکہ پارٹ ایک تیسرا نوکہ پارٹ یعنی 1 to 9 ایک ساتھ 10 to 18 ایک ساتھ اور 19 to 27 ایک ساتھ تو یہ جو 1 10 اور 19 والا ہو گیا اس کا سوامی ہوتا ہے کیتو اس میں دیکھئے ایک ہے 1 0 1 پلس 0 1 ہو گیا 1910 1 پلس 0 1 ہو گیا یعنی 1 نمبر کا سوامی کیتو ہو گیا 2 یہ 2 ہے 1 1 پلس 1 2 2 پلس 0 2 2 کا سوامی وینس ہو گیا 3 کا سوامی سوریہ ہو گیا 4 کا سوامی چندرمہ ہو گیا 5 کا منگل 6 کا راہو 7 کا جوپیٹر 8 کا شنی اور 9 کا بودھ اور اسی کرم میں ہماری دشائیں چلتی ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر وہ اشیر نقشتر میں پیدا ہو تو کیتو کی دشائے ہوتی ہے اس کے بعد وینس کی آتی ہے اس کے بعد سوریہ کی آتی ہے اس کے بعد چندرمہ پھر منگل اس طرح سے ماری دشائے چلتی ہیں تو ٹوٹل 27 تاروں کو 9 بھاگوں میں بیوقت کیا ہوا ہے یہ ایک طریقہ ہے وہ کیوں کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 9 بھاگوں میں بیوقت کیا ہوا ہے پہلے سے لیکے 9 تک 1 حصہ 10 سے لیکے 8 تک 2 حصہ اور 19 سے لیکے 27 تک 3 حصہ یہ 3 بھاگوں میں ان کو ڈیوائیڈ کر رکھا ہے 9 نقشتر ایک بھاگ میں آتے ہیں اب یہ جو 9 نقشتر ہیں ان کا ایک نام کرن کر دیا ہے وہ کیسے کام کر دیا ہے کہ پہلا جن نقشتر جیسے مان لیا کہ آپ سپوز کیجئے کہیں آپ نقشتر چیک کر رہے ہیں اور چیک کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کا نقشتر نمبر آرہا ہے 18 یا 19 آرہا ہے جو بھی آرہا ہے آپ کا سپوز کیجئے آپ کا نقشتر 19 نمبر آرہا ہے تو اب 19 نمبر نقشتر آپ کا آگر آرہا ہے تو 19 نمبر نقشتر 1 سے 9 کے بیچ میں کون سا ہوا آپ یہ دیکھئے تو 1 سے 9 کے بیچ میں وہ پہلا نمبر ہی ہوا کیونکہ یہ پہلا نقشتر ہے یہ پہلا ہے یہ پہلا ہے یعنی 19 کو اگر ہم 9 سے ڈیوائیڈ کریں 19 کو اگر ہم 9 سے ڈیوائیڈ کریں 9 نقشتر ایک بھاگ کر رکھے ہوئے تو 9 2 سے 18 1 بیلنس آ گیا تو 1 بیلنس آ گیا مطلب ہمارا جن نقشتر ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹل 9 نقشتروں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے یہ 9 نقشتر یہ 9 نقشتر یہ 9 نقشتر کیا کیا نام ہے پہلے کا نام ہے جن یہ جو فرسٹ نمبر ہے 1 10 19 کا نمبر اس کا نام ہے جن 2 ہے سمپت یعنی 2 1 پلس 1 2 2 2 2 اس کا نام ہے سمپت تیسرے کا نام نقشتر کا نام ہے تیسرے میں کرتک آ گیا اتر فاگو نہیں آ گیا اترہ شاڑہ آ گیا اس کا نام ہے وپت چوتھے کا نام آپ کا روحینی آ گیا ہستہ آ گیا 1 پلس 3 4 ہو گیا 2 پلس 2 4 ہو گیا شرمن ہو گیا اس کا نام ہے اکشیم پانچوے کا نام مرکشرا چترا اور دھنیسٹا پانچ چوٹا لڑا رہا ہے دیکھیں اے پانچ ہے 4 پلس 1 5 2 3 5 اس کا سوامی ہو گیا پرتیاری اس کا نقشتر کا نام پرتیاری ہوا چھٹا ہوا آردرا سواتی ست بسا آردرا چھے نمبر 5 اور 1 6 2 اور 4 6 ان کا نقشتر ہوا سادک ساتوان جو نقشتر ہوا پورن وصو ہوا وشافہ ہوا پورن بھا درپاد ہوا یہ ہمارا کہلائے گا ود نقشتر آٹوان نقشتر ہمارا کہلائے گا پش انورادہ اترہ بھا درپاد یہ آٹ ہیں یہ آٹ ہے ساتر ایک آٹ ہو گیا چھے دو آٹ ہو گیا تو آٹوان نقشتر کا نام دیا مطر اور نوے نقشتر کا نام دیا ایسے ہی اتی مطر تو یہ کیا مطلب ہے اس کا اس کا use بہت گوچر میں اس کا use دشاؤں میں استعمال ہوتا ہے یعنی اگر مطلب کہیں بھی اب جیسے suppose کیجئے کہ آپ نے یہ جنتارہ کا مطلب ہے دیکھیں جنتارہ کا مطلب یہ ہے اگر کسی بھی calculation کے اندر آپ کا number one آتا ہے number one نقشتر آتا ہے یعنی جنتارہ آتا ہے یعنی یہ تین نقشتر میں سے کوئی نقشتر آتا ہے اوپر والوں سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے efforts کریں گے اتنا ہی result آپ کو ملے گا یہ ایسا نہیں کہ آپ کو جنتارہ اگر آپ کا آ گیا تو آپ کو بہت positive result ملیں گے اگر آپ efforts کرتے ہیں تو اچھے result ملیں گے اگر آپ efforts نہیں کریں گے تو آپ کو result نہیں ملیں گے اگر دو number تارہ آتا ہے سمپت یعنی بھر نہیں آئے پور فاغونی آئے پور وشاڑہ آئے ان میں سے کوئی نقشتر اگر آپ کا آتا ہو تو سمپت نقشتر بولتے ہیں سمپت نقشتر کا مطلب ہوتا ہے جیسے نام اس کا ہے کہ سمپتی یعنی اس نقشتر میں سمپتی کی پراغتی ہوتی ہے تیسرا نقشتر کہلاتا ہے وپت وپت کا نام بھی وپتی ہو گیا یعنی اگر کسی کا نقشتر کرتی کا اترا فاغونی اترا شاڑہ کچھ آتا ہے calculation سے اب یہ نہیں یہ آپ جنگشتر مطلب لگا لیئے اس کو اس کو مت بھول جائیے بھی فلا جو calculation میں آپ کو بتاؤں گا گوچر میں transit میں ان کے حساب سے اگر تین نمبر تارہ آتا ہے وپت تارہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وپتی obstacles یعنی آپ کے کام بن نہیں پائیں گے آپ کے کام بنتے ہوئے بگڑ جائیں گے ان کے اندر بیچ میں obstacles آئیں گے دشاؤں کے اندر چوتھا تارہ آتا ہے ایک shame تارہ یہ آپ جانتے ہی ہیں جیسے پہلے جمانے میں ہم لکھتے تھے کہ یہاں پر سب kushل shame ہے تو یہ ہوتا ہے اچھا kushar کے اندر kushar کے اندر کہ اس کے result اچھے ملیں گے پانچ وطار آتا ہے پرتیاری پرتیاری کا نام بھی ہوئی ہے پرتیاری بھی obstacle کرنے والا نقشتر ہوتا ہے یعنی یہ نقشتر بھی اچھا نہیں ہوتا اگر کسی calculation کے اندر پانچ وطار آتا ہے تو اس کے result بھی اچھے نہیں ملتے negative result ملتے ہیں اس کے اندر بھی obstacles وغیرہ آدمی کو انسان کو بہت دکھنی پڑتی ہیں چھٹا نقشتر ہوتا ہے صادق صادق کا تو مطلب سمجھے گیا صادق means achievement تو اگر کسی بھی calculation میں تارا چکر کا 6 number آتا ہے صادق آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی میندہ کیجئے آپ کو achievement پوری ملے گی اس کے اندر دشا میں ساتھ وطار آتا ہے ود ود کا مطلب ہوتا ہے end end of life end of anything مطلب even کوئی activity چل رہی ہے اس کا end ہو جانا کوئی کام چل رہا ہے آپ کا کوئی project چل رہا ہے project آپ کا بالکل fail ہو گیا end ہو گیا اس کا project success نہیں ہو پایا end of activity in negative sense basically you can say end of activity in a negative sense is called ود چاہے end of life ہو چاہے end of activity ہو end of project ہو اگر negative sense میں ہوتا ہے تو ود کہلاتا ہے تارہ اگر آٹھا نمبر آتا ہے کسی بھی calculation میں دشار گوچر چیک کرتے وقت تو وہ متر تارہ ہوتا ہے اس کا مطلب دشار کے اندر friendly results ملیں گے کوئی problem اس کے اندر نہیں ہوگی اگر کہیں میں گرہ بہت اچھ رجل دے گا اگر وہ اتی مطلب تارے میں ہے تو یہ تارے کیسے نکالتے ہیں کیسے ڈیسائیٹ کریں کہ دشار نکشتر میں کیسے ان کا use ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی 27 نکشتر ہیں 27 نکشتر کو تین بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ہر بھاگ کے اندر نو نکشتر بنائے گئے ہیں اور ان نکشتر نکشتر میں جو پہلا نمبر نکشت دسوہ انیسوہ جن کا ٹوٹل ایک آتا ہے ایک سوامی کیتو ہوتا ہے دوسرے کا وینس تیسرے کا یہ اور اس ترس ان کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس ٹائم میں اس کے اندر آپ کو پورا اس کی اگزامپل دے کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے دشا میں کیسے گوچر میں کیسے مہرت میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے دھنی بات جیشی کشنا